ایک غم تھا وہ بھی تم سے چھپایا نہیں گیا اب یہ شیئر میں محمد اسمہین ساتھ کو خراجی عقیدت کی طور پر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیے گا ایک غم تھا وہ بھی تم سے چھپایا نہیں گیا رکھتا ہے بادے مرد یہاں کون کس کو یاد مرنے کے بعد کون کسے یاد رکھتا ہے سماعت فرمائیے شیئر کہ رکھتا ہے بادے مرد یہاں کون کس کو یاد کچھ بات تھی جو ان کو بھلایا نہیں گیا بہت اچھے بہت رکھتا ہے بادے مرد یہاں کون کس کو یاد کچھ بات تھی جو ان کو بھلایا نہیں گیا نقصان کار عشق میں اس واسطے ہوا عشق کاروبار میں نقصان اس لیے ہوا نقصان کار عشق میں اس واسطے ہوا دل کی سنی دماغ لگایا نہیں گیا نقصان کار عشق میں اس واسطے ہوا دل کی سنی دماغ لگایا نہیں گیا لیکن آپ فائدے میں ہیں جسٹس کلیم اللہ صاحب تشیف فرما ہے اب یہ تو ہمارا دل ہی جانتا ہے کہ ہم فائدے میں رکھیں آپ سے تو شکایت بھی نہیں کر سکتے ہیں واپس گھر بھی جانا ہے دیکھئے بلکل نہیں کہوں گا کہ یہ شیر میں نے ابھی جو کجرات کا فیصلہ آیا اس میں کئی لوگوں کو سزائیں دی گئیں اس وقت کہا تھا میں یہ بلکل نہیں بتاؤں گا آپ کو لیکن کہا میں نے اس وقت ہے میں شیر سنیے سرہ سا آپ کو لگ جائے کہ ہاں جوہر کانیپوری بہت کہنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو سارے لوگ شرکت کریں گے تو اجھے اچھا لے گا جو دھبا تھا کلیم اللہ صاحب خاص پر اور آپ کی خصوصی توجہ جو دھبا تھا چہرے پہ قانون کے وہ جو دھبا تھا چہرے پہ قانون کے وہ حقیقت میں اب صاف ہونے لگا کیا جو دھبا تھا چہرے پہ قانون کے وہ حقیقت میں اب صاف ہونے لگا کیا سنا ہے سزا مل گئی قاتلوں کو عدالت میں انصاف ہونے لگا کیا جو دھبا تھا چہرے پہ قانون کے جو دھبا تھا چہرے پہ قانون کے وہ دو نظم نہیں انشاءاللہ جب تک آپ زمین رہیں گے ایک نظم میں تو انشاءاللہ کام پورا ہو جائے گا چلیے نظم سے پہلے کشش رہو اس کے بعد بہت بڑھے ہاتھ خوصورہ سے مردی میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو جی بھر گشن سنا ہوں غرور و تمکنت کا زور کم کرنا بھی آتا ہے ہماری سرکار بنی آپ کے تاؤن سے بڑھی آپ نے یہ سرکار بنوائی ایک سرکار گئی ایک سرکار آئی آپ کی وجہ سے گئی بھی اور آئی بھی آپ کی طرف سے یہ چار مصرے پڑھتا ہوں کہ غرور و تمکنت کا زور کم کرنا بھی آتا ہے زمین سنگ کی سختی کو نم کرنا بھی آتا ہے زمین سنگ کی سختی کو نم کرنا بھی آتا ہے تیرے سر سے ہٹا کر تاج ثابت کر دیا ہمیں اقلی ہوا کم کرنا بھی آتا ہے غرور و تمکنت کا زور غرور و تمکنت کا زور کم کرنا بھی آتا ہے زمین سنگ کی سختی کو نم کرنا بھی آتا ہے تیرے سر سے ہٹا کر تاج ثابت کر دیا ہم نے ہمیں اقلی ہوئی کردن کو خم کرنا بھی آتا ہے اچھا بات چلی گئی ارے اور بھی کام ہے زندگی میں کچھن ڈالان آنگن بچے شوہر کون دیکھے گا کچھن ڈالان آنگن بچے شوہر کون دیکھے گا تو کومت بھی تمہیں دیکھو گی تو گھر کون دیکھے گا بہت سے کام ہے اور بھی کچھ کام کرو اب اکڑی ہوئی گردن کو خم کرنا بھی آتا ہے لیکن یہ حکومت آئی ڈاکٹر عزیز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر عزیز صاحب اچھی طریقے تو مجھے جانتے ہیں آج تقریباً بیس برس سے میں یہ جانتا ہوں اور تھوڑا بہت کچھ بھی جانتے ہیں میرے مزاز سے بھی آپ سب بھی جانتے ہیں کہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں خالص شائر ہوں میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی بھی جائز یا ناجائز کوئی تعلق تو جو کچھ بھی میں تو جو محسوس کروں گا وہی کہوں گا اور جو عوام محسوس کریں گے ان کی آواز بن کر میں شیر کہوں گا تو یہ جو نئی حکومت ہے اس سے بھی ہمارے کچھ مطالبات ہیں تو میں نے اس حکومت سے بھی یہ کہا کہ ہر قدم تھوک کے رکھیے گا نیتیں بکھری تو دربار بکھر جائے گا ہر قدم تھوک کے رکھیے گا نیتیں بکھری تو دربار بکھر جائے گا اور ہم سے انصاف نہ کر پائے اگر آپ تو پھر آپ کے سر سے بھی یہ تاج اتر جائے گا ہم سے انصاف نہ کر پائے اگر آپ تو پھر ہم سے انصاف نہ کر پائے اگر آپ تو پھر آپ کے سر سے بھی یہ تاج اتر جائے گا جی میں نے وہ شیر سنا دیئے ابھی میں جب نیچے طرح سے تیر کیلئے گیا تو مجھے بھائی مل گئے تھے جو نے کہا کہ صاحب وہ حالات مجھے حاضری بھی لکھتا رہا ہوں تو مجھے شیر میں نے اس لئے سنا دیئے لیکن اتنی خوبصورت سے میں آپ نے آج شاہری بہت اچھے سنی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دو چار شیر آپ کو اور سناؤں اور اس کے بعد ایک نظم سناؤں پھر اپنی جگہ لے گئے یہ بار بار آؤں جاؤں مجھے معلوم ہے کہ میری ویلو کیا ہے تو مجھے اس سے قوت لگیں میں سیدھے سیدھے آ کے بھرپور خدمت کر کے واپس جانا چاہتا ہوں یہ سب میرے دوست ہیں بیٹھے ہیں آگے کی صف میں پہلی صف میں بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی اور یہ اپنی پوری ذمہ داری نبھا دے رہے ہیں آپ سب شرکت فرما رہے ہیں میرے لئے خوشی کی بات ہے تو مجھے کچھ وہ شیر پڑھنے دیجئے جو مجھے اچھے لگتے ہیں کوئی میری تباہی کا ذریعہ ہو نہیں سکتا اس مطلب میں میں داد بالکل آپ سے نہیں چاہوں گا کیونکہ یہ مطلب اچھا ہے ہی نہیں میں اچھا نہیں کہہ پایا ہوں گا کبھی اچھا ہو جائے گا تو میں آپ سے کہوں گا دوسرے شیر پر توجہ ہوگی کوئی میری تباہی کا ذریعہ ہو نہیں سکتا ہے جب تک تُو میرا دل پہ سہارا ہو نہیں سکتا اب شر سنیے ہے جب تک تُو میرا دل پہ سہارا ہو نہیں سکتا بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے محبوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو ہو نہیں سکتا اب ایک شیر میں پڑھتا ہوں یہ امتحان آپ کا ہے یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ میں نے شیر اچھا کہا یا خراب شیر پیش کرتا ہوں بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کہ محبوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا میں مر بھی جاؤں میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے شیر کی تہ تک پہنچ جائیے گا میری قیمت پس ہو جائیے میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا بہت شودter بہت شودط بہت شکتا بہت شریعہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ببارک بات پش کرتا ہوں ایک بات اپنے لئے تعلیہ body挧 چاہ请تے ہاں خدا یہ کسامmate اپنے لئے تعلیہ کریا ہے اتنے چھے سامین کہاں ملنے والے ہم لوگ تو رات دل مشاہرے پڑھتے ہیں الٹا سیدھا مال بیس کے چلے رہتے ہیں اچھی شاعری خدا جی قضب سنانے کا موقع نہیں ملتا گوراکپور میں اتنے پڑھا لوگ اتنے اچھے سامر اس وقت مل گئے کبھی کبھی ملتے ہیں سامر اچھے تو سنانے کا دل چاہتا ہے تو میں آپ کو سنا رہا ہوں بہن ہو یہ گوراکپور میں تو ہمیشہ ملتے ہیں یار بھر روٹ دوسرے جگہ بات کر رہا ہوں اور ہر جگہ میں یہی بات کہتا ہو بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو سچ مت مالیں نا شاہر جھوڑ بھی بولتا بہن ہو بھائی ہو بیٹا ہو بیوی ہو کے مہدوبہ کسی کا پیار ماں کے پیار جیسا ہو نہیں سکتا میں مر بھی جاؤں تو یہ دھتی ماں کو ابھی میں رکھتی ہے اب اتنا خیر کا بچہ تو پیارا ہو رہی اسے بہت اچھے با ایک مطلب دل چاہ رہا ہے کہ آپ سب کے نظر کرو قسم خدا کی قسم خدا کی ہم ان سے ہی پیار کرتے ہیں یہ آپ کے لئے مطلب لگا ہو آپ سب کے لئے اہلِ گوراکپور کے لئے قسم خدا کی ہم ان سے ہی پیار کرتے ہیں جو دل کے دیر سے دل کا شکار کرتے ہیں قسم خدا کی ہم ان سے ہی پیار کرتے ہیں جو دل کے دیر سے دل کا شکار کرتے ہیں ایک ذرا سا خطرناک شعر آ رہا ہے کہ ففیر پوشوں سے دل کی کہانیاں مجھو ڈاکٹر صاحب بھی سیاست میں آ رہے ہیں لیکن میں ایک بات ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سیاست بہت بری ہو گئی ہے بہت گندی ہو گئی ہے لیکن سیاست سے برائی جب ہی خط ہوگی جب اچھے لوگ آئیں گے تو اچھی لوگوں آنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کا مستربال کرتے ہیں اور اپنا اس شیر پڑھنے سے پہلے اس شیر کو میں یہی رکھ دیتا ہوں اور اس سے پہلے ایک شیر میں پڑھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ سمجھ رہے تھے ہم اہلِ وطن یہی اب تک سفر ہمارا ہے گندوں کی ہی قیادت میں سمجھ رہے تھے ہم اہلِ وطن یہی اب تک سفر ہمارا ہے گندوں کی ہی قیادت میں مگر اب آپ سے مل کر ہمیں یقین ہوا شریف لوگ بھی موجود ہے سیاست قسم خدا کی ہم ان سے ہی کیا کرتے ہیں جو دل کے تیر سے دل کا شکار کرتے ہیں جو دل کے تیر سے دل کا شکار کرتے ہیں سفید پوشوں سے دل کی کہانیاں مجھوڑ سفید پوشوں سے دل کی کہانیاں مجھوڑ یہ لوگ دل نہیں دلی سے پیار کرتے ہیں سفید پوشوں سے دل کی کہانیاں مجھوڑ یہ لوگ دل نہیں دلی سے پیار کرتے ہیں جب زیادہ ہو جائے تو مجھے بتا دیجئے گا اسے بجائے کہ آپ خاموش ہو جائیں میری شاعری پر مجھے بتا دیئے کہ میں بیٹھ جاؤں ہوں جب تک میں پڑھتا رہوں جب تک معلوم ہونا چاہیئے کہ زندہ لوگوں کے درمیان شرپا رہا ہوں کبرستان میں نہیں پڑھا سفید کوشوں سے دل کی کہانیاں مجھوڑ یہ لوگ دل ہی دلی سے پیار کرتے ہیں اور کسی سے چھین کے کھانا ہمیں نہیں آتا کسی سے چھین کے کھانا ہمیں نہیں آتا کہ ہم تو شیر ہیں اپنا شکار کرتے ہیں کسی سے چھین کے کھانا ہمیں نہیں آتا کہ ہم تو شیر ہیں اپنا شکار کرتے ہیں ایک شیر پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیے گا جا ساتھ کہ ہم تو شیر ہیں اپنا شکار کرتے ہیں بھائی آپ سب کی نظر مزا تو جب ہے ملو گوت سے بھی خوش ہو کر مزا تو جب ہے ملو موت سے بھی خوش ہو کر کہ زندگی سے تو گتے بھی پیار کرتے ہیں مزا تو جب ہے ملو موت سے بھی خوش ہو کر کہ زندگی سے تو گتے بھی پیار کرتے ہیں چلیے بہت میں نے آپ کا وقت برباد کیا ایک نظر میں پڑھ کر اجازت چاہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو نظر پڑھ کرنا پڑھیں ایک بار بجے بتائیے جھے اجازت دی جی آپ چلی سنے جو آپ کریں گے وہی دیکھیں نئی تو آپ کہہ رہے ہیں پیسے لئے انسل ہی نے چلو 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 جو آپ کہہ رہے ہیں وہی پڑھتا تو کوئی لڑکا پیسہ آباد میں اور واقعی خدای قصہ پیسہ آبادی میں لینا ہے پہلے دشار سنانے انہوں نے اب تو بعد میں حلال ہو رہا ہے سلیئے میں بعد میں پڑھوں گا اس نظم کا عنوان ہے امیلی کا نشہ ایک ایک لفظ میں آپ کی توجہ نظم یاد شروع ہوتی ہے کہ ہمیں ہے یاد اکتت وہ لڑکپن کا زمانہ تھا ہمیں ہے یاد اکتت وہ لڑکپن کا زمانہ تھا ہمارے بھائی اور بہنوں کے بچپن کا زمانہ تھا بہت چھوٹا سا ایک تمرہ تھا جس کی چھٹ چپکی تھی بڑی مشکل سے پرساتوں کی ہر ایک رات کرتی تھی سلاتی تھی کبھی بہنوں کو ماں اچل کی چلمن میں کبھی اپو چھپا لیتے تھے ہم کو اپنے دامن میں کبھی یوں بھی ہوا باندھے سبھی نے پیٹ پر پتر کبھی سب نے گزارا کر لیا دو چار لکموں پر کبھی سب نے گزارا کر لیا دو چار لکموں پر مگر سب کو محبت کے اثر میں باندھ رکھا تھا ہمیں مکتی گوش چھوٹے دگھر میں باندھ رکھا تھا سبھی یہ دوسرے کی چاہتوں میں گھل کر رہتے تھے غریبی تھی مگر ہم لوگ سب ملجل کر رہتے ہیں ہمیں ہے یادت تک وہ لڑک پن کا سمانہ سبھی یہ دوسرے کی چاہتوں میں گھل کر رہتے تھے غریبی تھی مگر ہم لوگ سب ملجل کر رہتے تھے امیری آئی خوشحالی میں سب چہرے بدل ڈالے امیری آئی خوشحالی میں سب چہرے بدل ڈالے فقط چہرے نہیں دل سہن اور چذبے بدل ڈالے مکہ سب نے بنائے اور سب یوں گھر میں جا بیٹھے مکانوں کی چمک میں خون کے رشتے بھلا بیٹھے مکہ سب نے بنائے اور سب یوں گھر میں جا بیٹھے مکانوں کی چمک میں خون کے رشتے بھلا بیٹھے پڑوسی خیر ہے یہ سوچ کر مسروع رہتے ہیں بہت خوش ہے کہ اپنے بھائیوں سے دور رہتے ہیں قرورہ تنکنت کی جھیل میں اترا ہوا ہے ہم امیری کے نشہ میں اس قدر بودے ہوا ہے ہم کہ جھوٹی شان کے شولوں میں سب رشتے جلاتے ہیں اگر ہے بھائی مفلس تو اسے نوکر بتاتے ہیں کہ جھوٹی شان کے شولوں میں سب رشتے جلاتے ہیں اگر ہے بھائی مفلس تو اسے نوکر بتاتے ہیں ہمارے تیدے پرنم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے ہمارے تیدے پرنم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے جوان ہوتے ہوئے بیٹوں کا دل پتھر بھی دیکھا ہے جوان ہوتے ہی اپنی ایک الک دنیا بنا ڈالی سبھی بیٹوں نے اپنی اپنی جنت کو سجا ڈالی نمائی جن میں جنت ہے بھولا کر ایسے قدموں کو نئے گھر کی طرف لے کر چلے سب اپنے بچوں کو مگر جب بولی امی اور ابو کا سوال آیا کسی نے باپ کو رکھا کسی نے ماں کو اپنایا کسی نے بھی نسوچا باپ ماں کو ساتھ رکھا جائے انہیں اس عمر کی دہلیز پہ تنہر نہ چھوڑا جائے بہت مردرد پرغم تھا سمام آباد کی خاطر بہت سخت تھا وہ انتہام آباد کی خاطر بہت مشکل تھا یہ لیکن علم رہنا پڑا ان کو بڑا پے میں بچھڑنے کا بھی غم سہنا پڑا بہت مشکل تھا یہ بہت مشکل تھا یہ لیکن علم رہنا پڑا ان کو بڑا پے میں بچھڑنے کا بھی غم سہنا پڑا ان کو نظم کا یہی سارا آخری اور بطور خاص تمام فرمائیے گا یہ منظر دیکھ کر آنکھیں ہماری دب دبائی ہیں یہ منظر دیکھ کر آنکھیں ہماری دب دبائی ہیں وہ لکھنا چاہتے ہیں ذہن میں باتیں جو آئی ہیں جو اب تیل کہہ رہا ہے ہم اسے تحریر کرتے ہیں کلم کو تیخ کرتے ہیں زبا کو تیل کرتے ہیں وہ بیٹے کسرتے دولت سے جن کے جسم ایکے ہیں جو اپنا فرض اپنی ذمہ داری بھول بیٹے ہیں سبھی ان پہ اسوں کا کل برا انجام ہونا ہے انہیں تو زندگی میں ایک دن ناکام ہونا ہے جو فطرت ان کی ہے اولاد کو بھی پائی جائے گی کہانی سنو کی یہ مارک پھر دورائی جائے گی حیات سے اس گھری بھولو اپنا سر چھکا لیں گے کہ جب ان کے جوا بیٹے انہیں گھر سے لیں